سمان الرحیم آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے اکثر سائز سالف کریں گے فرسٹ قویسٹن ہے فائنڈ دی آرڈر آف دی فالوینگ میٹریسیز ہمیں کچھ میٹرکس دیئے گئے ہیں لیکن ہم نے اس کا آرڈر فائنڈ کرنا ہے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں آرڈر کس طرح فائنڈ کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا تھا روز اور کالمز کو دیکھنا پڑتا ہے ہم نے فرسٹ میٹرکس یہ کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر ٹو روز اور ٹو کالم ہیں اور اس کا آرڈر ٹو کراس ٹو میٹرکس بھی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹو روز اور ٹو کالمز ہیں اور یہ اس کا بھی آرڈر ٹو کراس ٹو ہے اور اسی میٹرکس کو دیکھا ہے ون روز اور ٹو کالمز ہیں اس کا آرڈر ون کراس ٹو یا ون بائی ٹو اسی طرح باقی چیک کر لیں گے لیکن ہم ایج کو دیکھتے ہیں ایچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹو روز اور ٹری کلمز ہیں اور اس کا آرڈر ہوگا ٹو کراس ٹری یہ ہمارے پاس فرسٹ کوئشن ہو گیا اب دیکھتے ہیں سیکنڈ کوئشن کو ایکوال مائٹرکس کی اگزمپلیں دیکھ چکے ہیں کیا ہونا چاہیے ایک تو آرڈر سیم ہونا چاہیے دوسرا انٹریز سیم ہونی چاہیے ہم نے دیکھا تھا کہ مائٹرکس اے ہے اس کے اندر ون انٹری ہے اور ون کراس ون آرڈر ہے اور چیک کرتے ہیں ہمارے پاس سی میٹرکس ہے سی میں دیکھا تو فائیو منس ٹو جب اسے سوالف کریں گے تری آ جائے گا انٹری تری ہوگی اور آرڈر ون کراس ون اس میں اے اور سی ایکوال میٹرکس ہیں اسی طرح ہم بی کو چیک کرتے ہیں تری فائیو یہ ون روز ٹو کالنز اور آئی کی طرف چلتے ہیں تری تری پلاس ٹو یہ فائیو ہو جائے گا اس کا آرڈر ون کراس ٹو ہے اور بی کا بھی ون کراس ٹو ہے لیکن انٹریز بھی سیم ہیں یہ ایکوال میٹرکس ہیں اسی طرح باقی بھی ہم دیکھ لیں گے آج کے جو ہمارا لاسٹ قویشن ہے قویشن نمبر تری فائنڈ ڈی ویلو آف اے بی سی ڈی وچ سیٹسفائی دی میٹرکس ایکویشن دو میٹرکس دیئے گئے ہیں ایک میٹرکس کی اندر ہمارے پاس کانسٹینٹ ویلوز دی گئی ہیں اور اسے ہم ایکوال جب کریں گے تو ہمارے پاس ایکویشنیں بن جائیں گی جیسے ہمارے پاس فسٹ انٹریز ہے فسٹ میٹرکس کی اے پلاس سی فسٹ انٹریز فسٹ میٹرکس کی سیکنڈ پاس سیکنڈ میٹرکس کی فسٹ انٹریز کی ایکوال اسی طرح سیکنڈ سیکنڈ کی ایکوال ہوگا تارڈ انٹریز تارڈ key ایکوال اور فورت انٹریز فورت انٹریز کی ایکوال تو ہم نے سوالب کیا ایکویشنیں بنائی ہیں اے پلس سی ایس ایکوال تو زیرو اے پلس 2 بی ایس ایکوال وی سیمین اسے در میٹرکس ہے ہم نے بنایا ہے جب ثارڈ ایکویشن کو دیکھا ہے c-1 is equal to 3 4d minus 6 is equal to 2d 4 ایکویشن ہی ہمارے پاس آگئی ہم نے سالف کیا ثارڈ ایکویشن implies c-1 is equal to 3 c is equal to 3 plus 1 is equal to 4 c کی ویلو ہمارے پاس آگئی ہم نے ایکویشن نمبر 4 لی ہے اور 4d minus 6 is equal to 2d جب اسے سالف کرتے ہیں جب ہم نے سالف کیا تو d کی ویلو 3 آگئی اب دو ایکویشن ہمارے پاس آلو ہو گئی اور فاسٹ ایکویشن implies a plus c is equal to 0 ہمارے پاس a کی ویلوز ہم نے نکال لی ہے c کی already ہم نکال چکے ہیں جب c کی ویلوز پٹ کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گے a plus 4 is equal to 0 implies 4 is equal to a is equal to 4 آجائے گا اب 3 ویلوز ہم نے find کر لیا ہے ہمارے پاس باقی ایک ویلوز رہتی ہے وہ ہمارے پاس 2 ایکویشن implies a plus 2 b is equal to minus 7 a کی ویلوز ہمارے پاس موجود ہے minus 4 plus 2 b is equal to minus 7 یہاں سے b کی ویلوز نکال لی b کی ویلو آئی minus 3 by 2 یہ ہمارے پاس a b c اور d کی ویلوز find ہوئی موسیقی موسیقی